میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں اب آگے آگے واقعات کیسے لکھ دیئے گئے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ دونوں ملے حضرت ابو موسیٰ اشاری اور حضرت عمر بن عاص تو دونوں نے بات چیتی اب کیا کیا جائے تو دونوں میں بات یہ تئی ہوئی کہ دیکھو میں اپنے آدمی حضرت علی کو خلافت سے معذول کرتا ہوں اور یہ معاملہ صحابہ کے بڑے صحابہ کے سپرد کرتا ہوں کہ عوام جس کو چاہے اس کو منتخب کر لے حضرت معویہ کو بھی معذول کرتا ہوں اور ادھر حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ میں بھی دراصل کیا ہے حضرت معویہ کو معذول کرتا ہوں اور حضرت علی کو بھی معذول کرتا ہوں معاملہ عوام کے سپرد اکابر صحابہ کے سپرد کر دیتا ہوں یہ دونوں بات چیت ہو گئے جب عوام کے سامنے آئے تو کہا کہ پہلے آپ کہیے تو ابو موسیٰ اشاری نے آ کے کہا کہ دیکھو ہم دونوں نے بات کی اور ریسیٹ کیا کہ اب دراصل کیا ہے میں اپنے آدمی حضرت علی کو بھی معذول کرتا ہوں معویہ کو بھی اور ساتھ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو مناسب ہو اکابر صحابہ عوام منتخب کر لیں اپنے خلیفے کو تو اس کے بعد حضرت عمر بن عاص آئے اور کہا کہ دیکھو انہوں نے تو ان کے آدمی کو معذول کر دیا میں اپنے آدمی کو معذول نہیں کرتا ہوں نعوذ باللہ انہوں نے غلط بیانی جھوٹا بیان دیا ہم نارمل ایک مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا تو عمر بن عاص کیسے کر سکتے ہیں اب یہی چیز ہے جو میں نے بتانے کے لئے آپ کو اب دیانت داری کے خلاف بددیانتی کے الزام ہم کسی صحابی پر کیسے لگا سکتے ہیں اب یہی سوال ہے سب سے اہم تری جب اس واقعے کی چھانبین کی جاتی ہے تو علماء ابن العربی کہتے ہیں اپنی کتاب میں سب سے پہلے یہ بات ہی غلط ہے کہ حضرت معاویہ کو معذول کر دینے کی بات ہی غلط ہے کیونکہ جب خلیفہ ہی نہیں ہے وہ تو معذول کرنے کے کیا بات ہے ایک انسان وہ منصف پر ہی نہیں ہے اور وہ انسان دوسرا لکھتا ہے کہ انہوں نے فلان منجر کو کیا معذول کر دیا جب وہ منجر ہی نہیں تھا تو معذول کا کیا مانا ہے اس وقت نہ حضرت معاویہ خلیفہ تھے نہ خلیفہ ہونے کا مدعی کر رہے تھے ادعا کر رہے تھے یعنی بول رہے تھے یعنی تو آ کر دعویٰ کر رہے تھے لوگوں نے ان کو خلیفہ منتقب کیا ہوا تھا تو پھر معذول کر دینے کی بات ہی کیا ہوئی بیکار بات ہے نا بلکل جرتی ہی نہیں ہے نا تو یہ بات ہی غلط ہے کہ وہ معذول کر دیں وہ تھے ہی نہیں تو پھر معذول کہاں سے ہوں وہ خلیفہ ہی نہیں تھے اس وقت بات صرف اتنی ہوئی تھی کہ آپ دراصل کیا ہیں اس مسئلے کو اکابر صحابہ عوام پہ چھوڑ دیں تو انہوں نے بھی یہی کہا انہوں نے بھی یہی کہا دونوں نے وہی کہا اب یہ جو بات غلط منصوب کر دی گئی کہ حضرت عمر بن آس نے یہاں پر دھوکا گیا ابو موسیٰ آشری کو ایک بات اندر کیے اور عوام میں آکے ایک بات کا اظہار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ ایسی بات ہے کہ میں معذول نہیں کرتا یہ سب کیا جھوٹی روایات کو اس طرح جمع کر دیا گیا کہ لوگوں کو پہلے ہی تصور بٹھا دیا گیا کہ حضرت علی حضرت معاویہ مقابل کے برابر دو شخص تھے اور ادھر انہوں خلیفاتیں ادھر انہوں تو ان کو دھوکا دے کر کیا ہے ان کے طرف کے آدمی سے دونوں معذول ہو گئے لیکن انہوں نے اپنے آدمی کو معذول نہیں کیا اور پہلے سے جو مرچ مسئلہ لگا ہوا تھا اس حیسیت سے بعض ذہن میں بیٹھ گئی ہاں جی برابر ہے حالانکہ ذرا عمیق نظر سے دیکھا جائے علماء ابن العربی کی بات کو کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہی یہاں پر عوام کو پوری عوام کو دھوکا دیا گیا اور تاریخ کی سب سے بڑی غلط بیانی چودہ سو سال سے چلی آ رہی اور لوگ سمجھ رہے ہیں عمر بن عاص نے کیا ہے خیانت کی عمر بن عاص پیسے کے لالچ میں آگئے طاقت کے لالچ میں آگئے نعوذ باللہ انہوں نے نہیں دیکھا طاقت کو انہوں نے نہیں دیکھا پیسے کو بہت بڑے اونچے صحابی ہیں ان کے بارے میں غلط بیانی تو صحیح کیا ہے کوئی پوچھ سکتا ہے پھر تو کیا ہے صحیح صحیح صرف اتنا ہے کہ دونوں نے بات کی اور دونوں نے کہا کہ یہ معاملہ امت پر چھوڑ دیا جائے اور یہی بات کا اعلان بھی ہوا بس امت پر چھوڑ دیا گیا اور امت پر جب چھوڑ دیا گیا تو بات پھر تیہ ہوئی ہی نہیں اور جن علاقوں پر حضرت علی پہلے سے خلیف آتے وہ کرتے رہے حضرت معاویہ کا جو دعویہ تھا کہ قصاص عثمان کا وہ کرتے رہے یہاں تک کہ اور دو سال بیٹھ گئے یہاں تک کہ حضرت علی شہید ہو گئے